ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا ایک سوال کیا ہوگا جب آپ کا ایک ریلیشنشپ بلکل اچھے سے چل رہا ہو آپ دونوں بہت خوش ہوں لیکن آپ تو بچہ کرنا چاہتے ہوں پر آپ کا پارٹنر بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا ہو بے شک آپ اس پروبلم کا سلیشن بیٹھ کر حل کر لیں گے بات کر کے نکال لیں گے لیکن یہاں ایسٹو بلیز کرانزا نام کی ایک مہیلہ نے یہاں بات کرنا جروری نہیں سمجھا اور اس نے جو کیا یقین مانیے دل دہل جائے گا آپ کا وہ جان کر کیونکہ اس سچ میں بہت زیادہ کنفیوزنگ اور بہت زیادہ بروٹل تھا آج کا کیس آپ کو بہت زیادہ اپسیٹ کر سکتا ہے تو اسی لیے میری وارننگ اگر آپ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیجئے وڑا چلیے میرے ساتھ لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹریلز زنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیزوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں پک میں لکھ دیں تاکہ گل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤٹر دے دوں اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں میکسی کو دیش کے میکسی کو شہر میں چلنا ہوگا اور دن تھا 6 سپٹیمبر 1978 کا جب ایسٹیو بولیز یا پھر ایسٹی نام کی یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے پیتا کا نام ارمانڈو تھا جو کہ وہاں کا ایک جنرلس تھا جبکہ اس کی ماں اینجلا وہیں کی ایک ہاؤس وائف تھی وہ کچھ نہیں کیا کرتی تھی اور یہاں ایسٹی کا ایک اور چھوٹا بھائی تھا اور سب کچھ ویل پرفیکٹ چل رہا تھا لیکن کب تک چلنے والا تھا جیہاں یہاں جب ایسٹی کی عمر صرف 5 سال کی تھی تب اس پورے پریوار کو میکسی کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ اس کے پیتا ارمانو نے وہاں کی سرکار کے خلاف کوئی غلط بیان دے دیا تھا اور اب وہاں پر میکسی کو کی سرکار اس کے پیچھے بڑھ چکی تھی اس کی جان لینے کے لیے جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے مجبوراں بھاگنا پڑا وہ ائرپلین سے بھی نہیں بھاگ سکتے تھے بلکہ وہ پیدل ہی بورڈر کروز کر کے الگ الگ دیشوں سے ہوتے ہوئے الگ الگ دیشوں میں راتیں بیتا رہے تھے جس کے بعد یہ گھومتے پھرتے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہ پورا پریوار سپین جا پہنچا اور سپین کے بھی بارسلونا شہر میں اب آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں گی بارسلونا اس دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سپنوں کا شہر ہے جہاں بہت ہی پیارا شہر ہے اور یہاں اتحاس کی ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو پوری دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دکھا سکتا تو ایک بار اپنی زندگی میں اس شہر میں جرور گھوم کر آئیے گا لیکن یہی بارسلونا شہر ایسٹی کے سپنوں کا شہر نہیں تھا کیونکہ یہاں پہنچتے ہی اس کے پتا ارمانڈو نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیئے اور یہاں پورے پریوار کے اوپر جلمہ ڈہانا شروع کر دیا وہ جسٹ اپنے پورے پریوار کو کنٹرول کر گیا رکھتا اور کون کتنا کھانا کھائے گا یہ بات بھی ہمیشہ ہر ٹائم پر ارمانڈو ہی ڈیسائیڈ کیا کرتا تھا اب سوچ کر دیکھئے ایک پانس سال کی گھر میں لڑکی ہے اور اس سے ایک چھوٹا لڑکا ہے ساتھ میں پتنی ہے تو یہاں اب پورے پریوار پر کیا بیٹ رہی ہوگی ان کے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہوگا ارمانڈو اپنے گھر میں پورے پریوار کی پٹائی کر دیا گر تھا صرف اس بات پر کہ کوئی اسے آرٹیکل ویرہ لکھتے ہوئے پریشان نہ کر دے سوچ کر دیکھے کیسی کیسی باتوں پر یہاں گھر میں لڑائی ہو رہی تھی خیر اب گھر سے اگنور ہونے کے بعد سکول میں بھی یہاں ایس ٹی کو کوئی اچھا ٹریڈمنٹ نہیں ملا اور اب یہاں اس کے مائنڈ میں ڈپریشن رہنے لگا اور یہاں اب وہ اکیلے رہتے ہوئے مرڈر فینٹیز جو تھی اپنے دماغ میں بنا چکی تھی جی ہاں مرڈر فینٹیز کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے خود کے ہی پتا کے لیے لیکن ابھی وہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ جا کر کسی کا سیدھا مرڈر کر دے ابھی اس کی عمرت دس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ یہ سب مائنڈ میں اپنے لانے لگی تھی لیکن جب وہ دس سال کی ہوئی تب اس کا موٹیف جو تھا وہ بدل گیا پہلے اس کا موٹیف تھا اس کے پتا کی جان لینے کا لیکن اب اس کا موٹیف بدل گیا جندہ رہنے کا اور وہ چاہتی تھی کہ اگر اس کا کوئی بچہ ہو جائے تو بھی تو اس کے پاس جندہ رہنے کے لیے کوئی مقصد ہوگا وہ اس کو دیکھ بال کرے گی خود کو بیزی رکھے گی اس کو کھلائے گی پھلائے گی بڑا کرے گی اور بعد میں وہ اس کا ساتھ دے گا جندگی میں جینے کے لیے اسی لیے وہ صرف جب دس سال کی تھی وہ اپنے ماں کے پاس بیٹھ کر پوچھا کرتی تھی کہ مممہ ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے مجھے کتنا بڑا ہونا پڑے گا تو یہاں اس کی ماں کو لگ رہا تھا کہ یہ ایسٹی ابھی جسٹ مزاک کر رہی ہے اور ایسا کچھ پلین نہیں ہے اس کا لیکن یہاں اگر وہ سمجھ جاتی کہ سچ میں ہی ایک راکشس ایسٹی کے مند میں پل رہا ہے تو یہاں آنے والی چیزوں کو روکا جا سکتا تھا لیکن یہاں کچھ اور ہی ہوا دھیرے دھیرے ایسٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی اب اس نے ایک وہی کی یونورسٹی میں ایڈمیشن لے کر ایکنومکس کی پڑھائی شروع کر دی اور اسی یونورسٹی میں رہتے ہوئے اسے ایک لڑکا ملا اور یہ لڑکا اس کے ساتھ اچھے سے گھل مل گیا اور یہاں اس لڑکے نے ہی ایسٹی کو پروپوز کیا اور دونوں نے اب ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھالی دونوں کا ریلیشنشپ اچھا چل رہا تھا لیکن صرف چھ مہینے تک جہاں چھ مہینے کے بعد پورے پانچ سالوں تک یہ لڑکا ایسٹی کو کچھ اور نہیں صرف اور صرف ٹورچر کیا گرتا تھا اور ٹورچر بھی کس طرح ہے بلکل اس کے باپ کی طرح ہے اگر آپ نے سائیکلوزی پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا مائنڈ ہمارا من ہمارا دل ہمیشہ اس پرسن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں اپنے پیرنٹس دکھائی دیتے ہیں اپنے ماں اپنی ماں یا پھر اپنا باپ یہ اگر کسی کے اندر ہمیں دکھائی دیں گے تو ہم جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے چاہے وہ پھر کتنا ہی کھنکھار کیوں نہ ہو چاہے وہ پھر کتنا ہی ٹاکسک کیوں نہ ہو اور ایسا ہی بلکل ایسٹی اس کے اندر اپنے پیتا کو دیکھ رہی تھی بے شک وہ جلاد جیسا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کے پیتا کے جیسا ہی تھا یہاں سب کچھ صحیح چل رہا تھا پانچ سال بعد اس لڑکے نے ٹھوکر مار کر ایسٹی کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا اور یہ کہا کہ اب میں تمہیں اور زیادہ نہیں جھیل سکتا میں تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جبکہ پانچ سال پہلے اسی نے ایسٹی کو پروپوز کیا تھا خیر اب یہاں سے بھی ایسٹی ٹوٹ چکی تھی اور اس کی ایک ماتر امید بچہ پیدا کرنے کی وہ بھی یہاں سے جا چکی تھی اور اب یہاں پر وہ پھر سے اکیلی ہو گئی پر ایسے ہی وہ یہاں سے نہیں جا سکتا تھا اب وہ جو مرڈر فینٹیز تقریباً آٹھ نو سالوں پہلے اس کے پتا کے لیے ایسٹی کے مائنڈ میں آئی تھی اب وہ مرڈر فینٹیز اس کے پتا سے بدل کر یہاں اس لڑکے کے لیے آ چکی تھی اور ایسٹی نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکے کو جندہ تو نہیں چھوڑے گی اور یہاں اس نے بدلہ لینے کے لیے سچ میں ایک بہت گندہ طریقہ اپنایا جی ہاں اسے پتا تھا کہ اس کا ایکس بوئی فرینڈ اپنی گاڑی کہاں گھڑی کرتا ہے وہ جسٹ اس کی گاڑی کے پاس گئی نیچے سے اس کی بریکس کے جو تار تھے وہ کارڈ ڈالے اور جسٹ اپنے گھر واپس آ گئی اب جیسے اس کا ایکس بوئی فرینڈ اپنی گاڑی لے کر کہیں گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ گھمبی روپ سے گھائل ہوا بے شک وہ مرا نہیں لیکن گھمبی روپ سے گھائل ہوا اور جب یہ بات اسٹی کو پتا چلی تو اسٹی بہت خوش ہوئی کہ ہاں شاید اسے اس کے کیے کی سجا مل گئی ہے اب مجھے ایک میری نئی سٹارٹ کرنی چاہیے اور یہاں نئی سٹارٹ کرنے کے لیے اسٹی سپین کو چھوڑ کر جرمنی آ گئی اور یہاں اب وہ ایک نینی کا کام کرنے لگی کیر ٹیکر کا کام کرنے لگی جی ہاں اس کو بچے بہت پسند تھے اس لئے وہ بچوں کو اپنے آس پاس رکھتی تھی گھر گھر جا کر لوگوں کے بچوں کو سنبھالا کرتی تھی اور یہاں اس کو اس کے پیسے بھی مل رہے تھے لیکن پھر بھی اسے لگا کہ اپنا خود کا بچہ اپنا ہی ہوتا ہے میں اوروں کا دھیان کیوں رکھوں میں خود کا کروں گی اور اب وہ پھر سے ایک نئے پارٹنر کی تلاش میں لگ گئی اور یہاں اس نے وہ نینی اور یا پھر کیر ٹیکر والی جوب جو تھی وہ بھی چھوڑ دی اور اس جوب کو چھوڑنے کے بعد وہ اپنے جہاں اس نے کمرہ کی رائے پر لیا ہوا تھا اس کے پاس ہی میں ایک آئس کریم پارلر تھا اس آئس کریم پارلر کے اندر جا کر جوب کرنے لگی اور یہاں ایک دن ایسے ہی اپنی جوب کے دوران ایک آدمی اس دکان کے اندر آیا اس آئس کریم پارلر کے اندر آیا اور یہاں ایسٹی سے ملا اور وہ ایک سیلزمنتہ فریج کا جہاں وہ وہاں اپنے فریج وغیرہ بیچنے کے لئے آیا ہوا تھا اور یہاں جیسے ہی وہ اندر گیا اس نے ایسٹی کو دیکھا ایسٹی نے اس ہالگر کو دیکھا جہاں اس کا نام ہالگر تھا اور دونوں کو ایک دوسرے سے دیکھتے ہی پیار ہو گیا فریج گئے بھڑ میں یہاں دونوں آپس میں نین مٹکہ کرنے لگے تھے اب یہاں دونوں ایک دوسرے کے پیار میں پڑ چکے تھے اور یہاں کچھ ٹائم بیٹنے کے بعد ہی ایسٹی نے ہالگر کے سامنے یہ اپنی نیڈ رکھی کہ اسے بچے چاہیے ہیں اب یہاں وہ جو ہالگر تھا وہ ہمارے بھگوان کرشنا کا بہت بہت بڑا بھگت تھا اور وہ کئی بار انڈیا آیا کرتا تھا اور یہاں سیدھا ورندہ ون جاگر بھگوان کرشنا کی بھگتی کیا کرتا تھا بہت اچھی بات تھی بٹ یہ چیز ایسٹی کو پسند نہیں آئی اور ایسٹی اس کو بار بار کہتی تھی کہ کیوں نہ ہم بچے پیدا کر لیں لیکن ہالگر نے ایسٹی کو کہا کہ میری خیال سے شادی سے پہلے سمبند بنانا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے اور ہم شادی کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے تو یہاں ایسٹی نے کہا ٹھیک ہے اگلے کا من نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جس کے بعد دونوں نے اب شادی کرنے کا پلان منایا اور یہاں اب شادی کرنے کے لیے دونوں ہالگر کے ہوم ٹاؤن برلین میں شفٹ ہو گئے اور شفٹ ہوتے ہی یہاں ان دونوں نے شادی کر لی دوہجار دو کے اندر دوہجار دو میں شادی ہونے کے بعد اب آگے کا کام چلنا تھا اور اب آگے ایسٹی امید کر رہی تھی کہ ہالگر اس کے ساتھ سمبند بنائے گا اور یہاں اس کے بچے پیدا ہوں گے لیکن یہاں ہالگر نے ایسٹی کو کہا کہ جب تک مجھے اندر سے آواز نہیں آئے گی جب تک مجھے اندر سے بھگوان نہیں کہیں گے کہ ہمیں اب بچے کر لینے چاہیے تب تک میں سمبند نہیں بناوں گا اب ایسٹی پھر سے ملٹکا کر اسے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بندہ میرے پلے پڑ گیا ایک رات ایسٹی نے ہالگر کو بیٹھا کر سمجھایا کہ ہمیں اب بچے پیدا کر لینے چاہیے کیونکہ ہمیں اپنا پریوار آگے بنانا ہے ان کی پڑھائی لکھائی بھی کرنی ہوگی بے شک یہاں ہالگر ایسٹی سے پندرہ سال بڑا تھا لیکن وہ ابھی بچے پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اور اسی رات کے بعد سے ہی ان دونوں کے بیچ کا جو رشتہ تھا وہ اب گرتا جا رہا تھا جہاں دونوں کے بیچ میں لڑائیاں رہنے لگی اور یہاں ہالگر نے بھی اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا برلین میں رہتے ہوئے بھی ایسٹی ایک آئسکرم پارلر میں کام کر رہی تھی اور اسی آئسکرم پارلر میں اسے جو پیسہ ملتا تھا وہ سیدھا ہالگر کو لا کر دیا کرتی تھی اور اب یہاں ہالگر ایسٹی کے پیسوں پر ہی اپنا سمیں نکال رہا تھا لیکن اگر آپ نوٹیس کریں تو یہاں تیسری بار تھا جہاں تیسری بار جب ایسٹی کی زندگی میں کوئی انسان آیا ہو اور وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہو پہلے اس کا باپ پھر اس کا ایک اور بائی فرینڈ اور اب کی بار یہ ہالگر اب یہ سب دیکھ کر ایسٹی کا دماغ پھر سے بہت بہت زیادہ ڈیپریشن میں جانے لگا اور اب کی بار پھر سے جو مرڈر فینٹیز سب سے پہلے اس کے باپ کے لیے اس کے مائنڈ میں آئی تھی پھر اس ایک اور لڑکے کے لیے جو اس کا پہلے وائی فرینڈ تھا جس کی گاڑی میں اس نے ایکسیرینٹ کروا دیا تھا اس کے لیے آئی تھی اور اب یہ مرڈر فینٹیز اور کسی کے لیے نہیں بلکہ ہالگر کے لیے ایسٹی کے دماغ میں چل رہی تھی لیکن اتنا ہی نہیں وہ جس آئیس کریم پارلر میں کام کیا کرتی تھی اس کا جو مینیزر تھا اس کا جو مالک تھا وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا وہ بھی یہاں ایسٹی کو پریشان ہی رکھتا تھا جی ہاں وہ بھی یہاں ایسٹی کو اس قدر ٹورچر کر رہا تھا کہ اس کو بارتروم تک نہیں جانے دیا کرتا تھا اور یہاں پورا پورا دن اسے کھڑے رہ کر کام ہی کرنا پڑتا تھا تو ایسٹی کو یہ چیز بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی کہہ رہی تھی اس کو کہ میں نے بہت چیزیں دیکھی اپنی زندگی میں جو تُو کر رہا ہے میرے ساتھ اس سے میں نہیں ٹوٹنے والی لیکن میں تیرا بزنس جرور خراب کر سکتی ہوں جی ہاں اس نے اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں سوچنے شروع کر دی کہ کیسے ایک چلتے ہوئے بزنس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن جبکہ مرڈر فینٹسیز یہاں اس کے دماغ میں ہالگر کے لیے ہی چل رہی تھی اب یہاں ایک بار اور ایسٹی نے ہالگر کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کی سوچی اور اب یہاں ہالگر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بچے پیدا کریں گے تو ایک کام کرتے ہیں ہم خود کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے برلین سے نکل کر ویانا شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہی چل کر اپنا خود کا ایک آئس کریم پارلر کھولیں گے اور جسٹ آئس کریم پارلر کھولتے ہی میں بچہ پیدا کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو یہاں وہ دونوں اب ویانا شفٹ ہو گئے اور یہاں جا کر انہوں نے خود کا ہی ایک آئس کریم پارلر کھولا اور اب دونوں اس آئس کریم پارلر کو چلا رہے تھے لیکن صرف ایک ہفتہ یہاں ہالگر نے کام کیا اور ایک ہفتے بعد وہ جسٹ اپنے گھر پر ہی بیٹھا رہنے لگا سارا دن ویڈیو گیمز میں پاگل رہتا اور یہاں مجبوراں رات کو وہ ایسٹی کو اپنے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے بھگوان کرشنا کے بھجن وغیرہ سنا تھا جبکہ ایسٹی کو یہ سب پسند نہیں تھا اور یہاں مجبوراں اسے وہ گیمز وغیرہ کھیلنی پڑتی تھی اب یہاں انہیں ویانا میں رہتے ہوئے دو تین مہینے بیچ چکے تھے تو یہاں ایسٹی نے ہالگر سے کہا کہ دیکھو تم نے کہا تب ویانا میں شفٹ ہو جاؤ تو ہم بچہ پیدا کریں گے تو اب تو ہم کر سکتے ہیں نا لیکن یہاں جب بھی وہ یہ بات چھیڑ تھی یہاں ہالگر ایک نیا بہانہ تیار رکھتا تھا اپنا پیسہ نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ابھی میں ریڈی نہیں ہوں ابھی تم ریڈی نہیں ہوں ابھی ہمارا گھر ریڈی نہیں ہے ابھی ہمارا بزنس ریڈی نہیں ہے ایسے ایسے اس کے پاس ہجاروں بہانے ہوتے تھے اور یہاں ایسٹی کو مجبوراً اسی گھر میں اسی طرح سے بلیک میل ہو کر صرف بچے کے لیے بلیک میل ہو کر پورا دن آئس کریم پارلر میں کام کرنا پڑتا تھا اور یہاں ہالگر پورا دن گھر پر پڑا رہتا اور یہاں آئس کریم پارلر میں اپنے ہی آئس کریم پارلر میں کام کرتے ہوئے ایسٹی کے دماغ میں پھر سے مرڈر فینٹسی جاگی اپنے ہی پتی ہالگر کے لیے دوہجار ساتھ کا سمیں آ گیا اور اب یہاں ایک دن ایسے ہی اپنے آئس کریم پارلر میں کام کرتے ہوئے ایک مین فریڈ نام کا سیلزمین ایسٹی کے پاس پہنچا اور اسے اپنا سامان بیچنے لگا اور یہاں پھر سے ایک بار ہسٹری ریپیٹ ہوئی اور دونوں کے بیچ میں نین مٹکہ ہوا اور پھر سے یہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں پاگل تھے ایسٹی پریشان تھی ہالگر سے اور یہاں وہ جو مین فریڈ تھا وہ پریشان تھا اپنے اکیلی زندگی سے دونوں کا بیچ میں افیر سٹارٹ ہو گیا اور اب یہاں ایسٹی کو یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ مین فریڈ اسے بہت سپیشل فیل کروا رہا تھا اور یہاں کچھ ہی ٹائم بعد اس نے ایسٹی کو شادی کے لیے پروپوز کر دیا اور کہا کہ تم جا کر سیدھا ہالگر کو ڈائیورس دے دو اور ہم یہاں شادی کر لیتے ہیں اور اب یہاں ایسٹی بھی بہت خوش تھی اس نے سیدھا جا کر ہالگر سے کہا کہ ڈائیورس چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے لے لے مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ گھر میرا بھی ہے طلاق ہو چکا تھا اور طلاق ہونے کے بعد سوچ کر دیکھئے ایک لڑکی اپنے اب یہ بات جا کر وہ سیدھا مینفریڈ کو بتاتی تھی اب مینفریڈ بھی کیا کرے بیچارہ وہ بھی پندرہ سال بڑا ہی تھا ایسٹی سے اور یہاں مینفریڈ اور ہالگر کی عمر بلکل ایک جیسی تھی لیکن یہاں دونوں وہ لڑ نہیں سکتے تھے پورا دن ٹورچر کرنا رات کو ٹورچر کرنا اس بات سے ایسٹی پریشان ہو چکی تھی اور پھر دن آیا ستائیس اپریل دوہجار آٹھ کا جب رات کے ٹائم ایسٹی اپنے گھر پر پہنچی اپنا آسکریپ بارلر بند کر کے اور گھر پہنچتے ہی ہر روز کی طرح ہالگر نے اسے پیسے چھینے اور یہاں اسے گالیاں دینے لگا جس کے بعد اب ایسٹی کا جو گھڑا تھا وہ بھر چکا تھا اور اب یہاں ایسٹی نے ہالگر کی ہی پسٹل اٹھائی اور جو کی سائیڈ میں وہاں پڑی ہوئی تھی سوفے کے اور ہالگر سامنے سوفے پر بیٹھ کر ہی گیمز وغیرہ کھیل رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا ایسٹی کو اب یہاں ایسٹی نے جس چھپکے سے جا کر وہ پسٹل اٹھائی اور پیچھے سے ہی ہالگر کے اوپر تین بار فائر کیے فائر کرتے ہی ہالگر جمین پر جا گی رہا اور اب یہاں کھون کھون ہو چکا تھا تینوں گولیاں اس کے سر میں لگی تھی اور آن دا سپوٹ ہالگر مر چکا تھا نپڑ چکا تھا ہالگر کا مرڈر کرنے کے بعد ایسٹی کے دماغ میں آنے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا اس نے تو ایک مرڈر کر دیا اور اس کے پاس کوئی پلین بھی نہیں تھا جہاں اس کے دماغ میں مرڈر فینٹسیز تو تھی لیکن مرڈر کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کیسے بوڈی ٹھیک آنے لگانی ہے کیسے ثبوت مٹانے ہے کیسے پولیس سے بچنا ہے یہ چیزیں تو اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی اب یہاں اس نے مڈر کر دیا تھا اور اب اس کے سامنے دکت تھی کہ ہالگر کی لاش کو کہاں ٹھیک آنے لگائے اب یہاں اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تو اس نے جسٹ ہالگر کی بوڈی کو اٹھایا اور وہاں ایک الگ سے کمرے میں لے جا کر اپنے ہی گھر کے الگ کمرے میں لے جا کر کرسی پر اس لاش کو بیٹھا دیا اور جسٹ اس کے ہاتھ میں اس کی ہی بندوق دے دی اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ ایسا کرنے سے اگر پولس کو اس کی بوڈی ملتی ہے تو یہاں ان کو لگے گا کہ ہالگر نے سوسائیڈ کیا ہے سوچ کر دے کے سوسائیڈ کرنے والا یہاں مارتا ہے یہاں مارتا ہے یہاں مارتا ہے پیچھے سے کیسے تین گولیاں وہ اپنے آپ کو مار سکتا تھا لیکن یہاں اسٹ یہی دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہالگر نے سوسائیڈ کیا ہے اور اس نے اس کی لاش کو کئی دنوں تک وہی پڑے رہنے دیا اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج نہیں تو کل اس کے پڑوسیوں کو یہاں اس کی سمیل آئے گی اور ہو سکتا ہے شاید انہوں نے گولی چلنے کے بابا سنی ہو تو جرور وہ لوگ پولیس کو یہاں خود بلائیں گے اور ہالگر کی لاش یہاں انہیں مل جائے گی اور میں تب تک گھر نہیں جاؤں گی لیکن کئی دن بیٹھ گئے ہالگر کو نہ ہی کسی نے یاد کیا نہ ہی پڑوسیوں نے نوٹس کیا اور ان کو سمیل بھی نہیں آئی ایسٹی پھر سے اپنے گھر گئی اور اس نے دیکھا ہالگر کی لاش ابھی بھی وہیں کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی ہے اب یہاں وہ پھر سے اس کی بوڈی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر اس کا کیا کیا جائے تو اس کو لگا کہ اگر میں اس کی بوڈی کو یہیں گھر پر ہی جلا دوں تو کتنا صحیح ہوگا ایک منٹ گھر پر ہی جلا دوں یہ تو کوئی سولیشن نہیں ہونے والا تھا لیکن اس نے ایسا کیا اس نے جسٹ اپنے گھر کے جو لیونگ ہال تھا اس نے اس لیونگ ہال کے اندر ہالگر کی بوڈی کو لیٹایا اور اس کے اوپر دارو کی بوٹل چھڑک کر پوری بوٹل وہاں کھالی کر دی اور جسٹ اسے آگ کے حوالے کر دیا اب یہاں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک چیز جلتی ہے چاہے وہ کوئی بھی لکڑی ہو انسان ہو پولیتین ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہاں سے گھنا دوں باہر نکلتا ہے اور ایسا ہی بلکل یہاں بھی ہوا جیسے ہی ہالگر کی لاش نے آگ پکڑی یہاں گھنا دوں جو تھا وہ باہر نکلنے لگا تھا اس گھر سے جہاں ایسٹی رہا کرتی تھی اور یہاں نہ صرف اس گھر میں لگا ہوا فائر الارم ایکٹیویٹ ہو گیا بلکہ آس پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے ان کے گھر کے فائر الارم بھی یہاں بجنے لگے تھے کیونکہ دوں دوں چاروں طرف فیل چکا تھا جس وجہ سے مجبورن لوگوں نے یہاں فائر بریگیڈ کو کال کر دیا جیسے ہی فائر بریگیڈ آئی انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایسٹی کے گھر سے دھوا نکل رہا ہے تو وہ کچھ پڑوسیوں کو ساتھ لے کر اس ایسٹی کے گھر پر پہنچے اور یہاں ڈور بیل بجائی ایسٹی اندر سے باہر نکلی لیکن وہ اتنی شانت تھی کہ اس نے فائر بریگیڈ والوں کو اور آس پڑوسیوں کو کنونس کر لیا اس بات کو لے کر کہ وہ اصل میں کھانا بنا رہی تھی اور اس کا کھانا جل گیا ہے وہ کھانے میں مچھلی بنا رہی تھی اور وہ مچھلی جل چکی ہے اور اسی کا دھواں ہے یہ جو چاروں طرف فیلا ہوا ہے ماف کیجئے گا تھوڑے ٹائم میں دھواں شانت ہو جائے گا اور یہاں فائر بریگیڈ والوں کو پتہ نہیں صوبے صوبے کون سا مال ملا ہوا تھا جسے پھوک کر وہ ڈیوٹی کر رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے ایک بار بھی انہوں نے جروری نہیں سمجھا کہ اندر جا کر اس گھر کی جانچ تو کر لیں یہ میٹر وہیں کلوز ہو جاتا اور آنے والے کانڈ نہیں ہوتے لیکن نہیں وہ جسٹ وہاں سے نکل گئے اور ایس ٹی اب اپنے کام پر آگے بڑھ چلی لیکن یہاں اسے دیکھ رہا تھا کہ اب فائر بریگیڈ آئی ہے تو یہاں اور جارہ دھواں فیلے گا تو وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے اس لیے اس نے ہولگر کی لاش پر لگی ہوئی آگ کو پانی ڈال کر بھجا دیا اب یہاں اس کے پاس ہولگر کی عد جلی لاش موجود تھی جس کے بعد اسے لگا کہ کیوں نہ میں اس عد جلی لاش کے ٹکڑے 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 کر کے کہیں اور ٹھک آنے لگا ہوں تو وہ سیدھا مارکٹ گئی مارکٹ سے سیدھا اس نے ایک چین سو خرید آپ کو پتہ ہی ہوگا جسے وہ پیڑو اغیارہ کاٹتے ہیں اور وہ خرید کے لے کر آئی وہ گھر پہ اور یہاں اس نے ہولگر کی لاش کے چھوٹے 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 ٹکڑے کر دیئے اب ٹکڑے کر دیئے تھے تو اس نے سوچا کہ ٹکڑوں کو کہاں ٹھک آنے لگائے تو وہ سیدھا اپنے آئس کریم پارلر گئی اور یہاں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آئس کریم پارلر میں جو فریج ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹب رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر آئس کریم بھری جاتی ہے اور اسی کے اندر سے بار بار آئس کریم نکال کر ہمیں سرو کی جاتی ہے بہت بہت اچھی ہوتی آئس کریم مزا جاتا ہے کھا کے خیر یہاں آئس کری اپنے اس پارلر سے اپنے ہی فریج میں رکھے ہوئے کچھ ٹبز کو اٹھا کر لے کر آئی اور یہاں اپنے گھر میں ان ٹبز کے اندر اس نے اس ہولگر کی لاش کے ٹکڑوں کو بھر دیا اور اوپر سے آئس کریم کی پرچ چڑھا دی اور جسٹ ان ٹبز کو واپس اٹھا کر اپنے پارلر میں لے گئی اور یہاں ان ٹبز کو پھر سے فریجر کے اندر رکھا اور فریجر بند کر دیا اب یہاں سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن دکت یہاں صرف یہ ہوئی کہ جس کی وہ آئس کریم والی پروپرٹی تھی جہاں پر اس نے آئس کریم پارلر اپنا کھولا ہوا تھا وہ پروپرٹی تھی اور جہاں یہ ایس ٹی رہا کرتی تھی یہ پورا جو پروپرٹی تھی وہ بک رہی تھی اور یہاں مالک نے آئس ٹی کو خالی کرنے کے لیے بول دیا تھا اب یہاں سے آئس ٹی کو اپنا سارا سمان جو تھا وہ نکال کر کہیں اور شفٹ کرنا تھا تو اب یہ ایک اور دکت تھی لیکن یہاں اس نے اس کا بھی علاج جھونڈا ہوا تھا میں نے جیسے آپ کی آپ کو بتایا تھا کہ وہ فریجر کے اندر رکھا تھا اور اس نے اس کے اوپر آئس کریم کی پرچ چڑھا دی تھی ہر ایک ٹب کے اوپر اور سب ہی کو لگ رہا تھا کہ اندر آئس کریم ہی ہے اور یہاں اس نے سارا سمان باہر نکالا وہ فریجر بھی باہر نکالا جس کے اندر ہولگر کی لاش کے ٹکڑے تھے اور جسٹ لوگوں نے جی ہاں لوگوں نے ہی ایس ٹی کے سمان کو باہر نکلوانے میں اس کی مدد کری تھی ٹیکسی ڈرائیورز یہاں شامل تھے پیک اپ ڈرائیورز یہاں شامل تھے اور سب ہی نے اس کے سمان کو رکھا اور یہاں وہ دوسری جگہ شفٹ ہو چکی تھی خیر دوسری جگہ شفٹ ہونے کے بعد بھی دو سالوں کا سمیں شانتی سے بیٹھ گیا 2010 میں مینفریٹ اور ایس ٹی اب ایک ساتھ رہ رہے تھے لیکن یہاں تب ہی مینفریٹ ایک شام ایس ٹی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا پیار دیکھو کتنا اچھے سے چل رہا ہے کیوں نہ ہم ایک اوپن ریلیشنشپ میں آ جائیں مطلب کہ تمہیں بھی جس سے بات کرنی ہو تم کرو میں بھی جس سے بات کرنی ہو میں کروں گا لیکن ہمارا پیار کم نہیں ہوگا وہ یہاں ایسا کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو یہاں ایس ٹی نے اسے بولا کہ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے تاکہ ہم بچے پیدا کر کے اپنا پریوار بنا سکے اور تم یہاں ایسی بکواس جو اوپینینس ہیں میرے پاس لے کر آ رہے ہو تم چاہتے کیا ہو تو یہاں اس نے کہا نہیں نہیں میں کچھ نہیں چاہتا میں جس سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا کھل کر جئے اور یہاں اب ایس ٹی کو شک ہو چکا تھا کہ وہ یہاں بھی اب گلت آدمی کے ہاتھوں میں فس گئی ہے جہاں اسی رات اس نے منفریڈ کے فون کو چیک کیا اور یہاں اس کو پتا چلا کہ وہ یہاں اس کے علاوہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری آس پاس کی لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور سبھی کو اس نے شادی کا جھانسہ دیا ہوا ہے اب سوچ کر دیکھیں ایک لڑکی جو کی دس سال کی عمر سے ہی یہ سوچتی آ رہی ہو کہ وہ بچے پیدا کرے گی اور اپنی زندگی سیٹ کرے گی لیکن ایک بار پھر سے وہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں فس چکی تھی جسے بچے پسند نہیں تھے بچے تو چھوڑیے اسے ریلیشنشپ کیسے چلاتے ہیں یہی نہیں پتا تھا اب یہاں اسٹی ایک بار پھر سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور جس 21 نومبر 2010 کی رات منفریڈ اور اسٹی سونے چلے گئے اور اسٹی نے یہاں دیکھا کہ وہ تو پڑھتے ہی یہ تو کھراتے مار رہا ہے اور یہاں یہ چنتہ میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا پریوار آخر کیسے چلے گا خیر یہاں اسٹی نے اپنی چنتہ کو ختم کرنے کا سوچا اس نے اپنے گدے کے نیچے رکھی ہوئی اپنی ہی پسٹل اٹھائی اور اس کو لوڈ کیا جس کے بعد یہاں اس نے پیچھے سے پھر سے منفریڈ کو شوٹ کیا اور یہاں تین بار اس نے گولیاں چلائی اور تینوں یہاں پھر سے منفریڈ کے سر میں جا کر لگی تھی منفریڈ on the spot مر چکا تھا لیکن یہ والا جو مڈر ہوا تھا اس کے اندر کچھ چیزیں الگ تھی جہاں الگ اندہ سینس کی اس نے پہلی والی گلتیاں اپنی نہیں دھورائی اسے پتہ لگ چکا تھا کہ وہ جو پہلے گلتیاں کر چکی ہے ہالگر والے کیس میں وہ یہاں یہ نہیں کرے گی وہ یہاں پہلے ہی چینسو لے کر آئی ہوئی تھی اور یہ چینسو اس نے کسی اور سے نہیں بلکی منفریڈ سے ہی منگوایا تھا اور یہاں کہا تھا کہ میں گارڈن وغیرہ کی صاف صفائی کرتی ہوں تو مجھے ایک چینسو چاہیے ہے بیچارے منفریڈ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو چینسو یہاں لے کر آ رہا ہے وہ خود کی لاش کے ٹکڑے کرنے کے لیے لے کر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں اسٹی آن لائن انٹرونیٹ پر ہی یہ سیکھ رہی تھی کی کونکریٹ کا مسالہ کیسے بنایا جاتا ہے سیمنٹ کتنی ڈلتی ہے روڑی کریشر کتنی ڈلتی ہے تو یہاں پھر سے اس نے اس رات بیٹھ کر منفریڈ کے شریر کے چھوٹے 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 ٹکڑے کیے اور صبح ہوتے ہی اپنے آئسکریم بارلر میں گئی وہاں سے فریجر میں سے ٹبز کو باہر نکالا گھر پہنچی اور ان ٹکڑوں کو آدھا 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 سبھی فریج میں بھر دیا اور اوپر سے اس نے کونکریٹ کا مکشر ڈال دیا اب کی بار تاکہ یہ پکھلے بھی نہ اور کسی کو پتا ہی نہ چلے کی اندر ہے کیا جس کے بعد وہ ان ٹبز کو پھر سے سیدھا اپنے آئسکریم پارلر میں لے گئی اور پارلر میں لے جاتے ہی اپنے فریج میں رکھا اور جس فریج بند کر دیا اب تک ایس ٹی پروفیشنل ہو چکی تھی اور شاید اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ پروفیشنل ہے ان ٹبز کو اپنے فریجر میں رکھنے کے بعد اور فریج کو پارلر میں رکھنے کے بعد وہ سیدھا سالون میں گئی اور سالون میں جا کر اس نے وہ جو نکھون ٹھیک کرواتی ہیں لڑکیاں مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیونکہ اس مارا ماری میں اس بہت ساری بھزڑ میں کاٹنا اور پھر اس میں بھڑنا اس کا ایک نکھون ٹوٹ گیا تھا اور اس نکھون کو ٹھیک کروانے کے لیے سالون میں جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں وہ وہاں گئی اور اس نے اپنے اس نکھون کو ٹھیک کرویا لیکن اب یہاں دکت یہ تھی کہ ہولگر کے ٹائم پر بھی آس پڑوسیوں نے پوچھا تھا کہ ہولگر کہاں گائب ہو گیا تو یہاں اس نے سبھی کو کہہ دیا تھا کہ وہ کرشنا جی کا بھکت ہے تو وہ انڈیا چلا گیا ہے اور اس نے وہی پر جا کر اپنی زندگی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب یہاں مینفریڈ والے کیس میں بہانہ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ مینفریڈ تو کرشنا جی کا بھکت نہیں تھا تو اب یہاں وہ کیا کہی کسی کو کئی دنوں تک تو وہ لوگوں کو یہ کہتی رہی کہ مجھے نہیں پتا مینفریڈ کہاں چلا گیا لیکن لوگوں کے دباؤں میں آ کر ہی اسے مجبوراں وہاں کی لوگل پولیس کو کال کرنا پڑا اور اس نے یہاں مینفریڈ کی ہی گمشدگی کی ریپورٹ درج کروائی کچھ دنوں تک یہ سب کچھ صحیح چل بھی رہا تھا ایک دم پرفیکٹ لگ رہا تھا اور اسی چندہ کو چھوڑ کر وہ اب اپنی اگلے ٹارگیٹ پر پہنچ چکی تھی ٹارگیٹ تو کیا ہی کہوں ٹارگیٹ تو اس کا یہی تھا کہ بچے پیدا کرنے ہیں تو بچے وہ اکیلی تو کر نہیں سکتی تھی کوئی پارٹنر تو چاہیے ہی تھا تو اس کو یہاں پارٹنر ڈھونڈنا تھا اور پارٹنر ملا رولینڈ یہ رولینڈ کوئی اور نہیں بلکہ مینفریڈ کا ہی دوست تھا اور یہاں رولینڈ اور ایسٹی ریلیشنشپ میں آ چکے تھے سب کچھ ان دونوں کے بیچ صحیح چل رہا تھا لیکن تب ٹائم آیا جب ایسٹی کو اس کے کیے کی سجا دینی تھی جہاں the arrest 6 جون 2011 کی شام کو جیسے ہی ایسٹی اپنے اس پارلر پر پہنچی جس پر وہ کام کیا کرتی تھی یہاں اور اس پارلر پر جیسے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک بہت عجیب سی بھیڑ لگی ہوئی ہے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اب یہاں اندر جا کر دیکھنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اندر آکر ہوا کیا تھا تو یہاں میں آپ کو بتا دو کہ اس آئسکریم پارلر کا ایک پانی کا پائپ جو تھا وہ فٹ گیا تھا اور یہاں اس پانی کے پائپ کو ٹھیک کرنے کے لیے پلمبر کی ٹیم آئی ہوئی تھی وہ پلمبر کی ٹیم یہاں ٹھیک کرتے کرتے اس فریجر کے پاس پہنچی جس کے اندر یہاں ایسٹی نے دونوں لاشوں کو جمع کر رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس فریجر کو وہاں سے ہٹانا چاہا لیکن وہ فریجر بہت زیادہ بھاری تھا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اندر کا سمان اٹھا کر ہم باہر رکھ دیں تو ہم اسے آسانی سے ہٹا سکتے ہیں تو انہوں نے اس فریجر کو کھولا ایک ایک کر کے اس ٹب کو باہر نکالا شروع کیا لیکن تب ہی ایک پلمبر نے ایک ٹب میں سے ایک کٹا ہوا پیر باہر آتا ہوا دیکھا اور یہ چیز دیکھتے ہی پورے وہاں کھڑے ہوئے لوگ سبھی ڈر گئے اور انہوں نے ترند پولیس کو فون کیا اور اب یہاں پولیس اپنے ساتھ ٹیم لے کر اس آئسکریم پارلر کی پوری جانچ کر رہی تھی اب اس سین کو دیکھتے ہی ایسٹی بجائے اپنے پارلر کے اندر جانے کے وہ وہاں سے بھاگ گئی اور سیدھا اس نے اپنے گھر سے اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور پاسپورٹ اٹھاتے اس نے راستے میں ہی ائرپورٹ کے راستے میں ہی پیریس جانے کی ٹکٹ بک کری اور وہاں ائرپورٹ جاتے جاتے اس کو پینک ہو گیا اور یہاں اس کو لگا کہ ائرپورٹ پر پولیس اس کا انتظار کر رہی ہوگی تو اس نے ٹیکسی ورڈ ڈرائیور کو کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے گھوماؤ اور سیدھا مجھے اٹیلین بورڈر پر لے چلو اٹیلین بورڈر پر پہنچ کر وہ یہاں اس نے کوئی بھی اپنا رونا دھونا نہیں کیا کوئی یہاں بہانے بازی نہیں کی جسٹ اس نے پہلی لائن سے ہی اپنا کونفیسنج سٹارٹ کر دیا اور کہنے لگی کہ ہاں یہ دونوں مرڈرز میں نے ہی کیے ہیں اور ان کا یہ حال بھی کاٹ کاٹ کر ان کو میں نے ہی آ چھپایا ہوا ہے لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تھا مطلب کہ جب وہ گرفتار کی گئی تھی تب اس ٹائم پر ایسٹی دو مہینے کی پریگننٹ تھی اور یہ پریگننٹسی کسی اور نے نہیں بلکہ رولینڈ نے ہی ایسٹی کو دی تھی کمال کی بات یہاں یہ تھی کہ رولینڈ کو پہلے تو نہیں پتا تھا کہ ایسٹی ایسا ایسا کچھ کر کے اس کے پاس آئی ہوئی ہے اور اس کے دوست مینفریڈ کا مرڈر بھی یہاں اس نے ہی کیا ہے لیکن یہ سب پتا کرنے کے بعد بھی سن 2012 میں اس نے ایسٹی کے ساتھ جیل میں ہی شادی کر لی اس کا میڈیکل کا یہاں کروایا گیا اور یہاں پتا چلا کہ پریگننسی بلکل اوکے ہے اور یہاں اس نے بعد میں ایک لڑکے کو جنم دیا جو بعد میں رولینڈ کو سوپ دیا گیا لیکن جب یہاں ایسٹی کا مینٹل میڈیکل کیا گیا تو یہاں پتا چلا کہ وہ ملٹیپل پرسنیلیٹی ڈیسورٹر سے پیڈی تھے اور یہ دورہ اسے کبھی بھی پڑ سکتا ہے اب سوچ کر دیکھئے یہاں ایسٹی سٹارٹنگ سے ہی مطلب بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی اس نے دکتیں ہی دیکھی تھی اس کا پہلے باپ پھر بعد میں اس کا بائی فرینڈ اسے ایسا ملا جو بلکل اس کے باپ کی طرح کنٹرولنگ تھا اگریسیو تھا ٹاکسیک تھا اور اس کے بعد اس کے جو بھی ہزبینڈز بنے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے سب ہی نے اس کو ہمیشہ یوز کرنے کی ہی کوشش کری ٹائم پاس کرنے کی کوشش کری کہاں تک صحیح تھا میری خیال سے جو ہوا ایسٹی کے ساتھ گلت تھا بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹی کے ساتھ جو ہوا وہ گلت تھا لیکن ایسٹی بھی یہاں تھوڑی سمجھدار بن کے بجائے بچوں کی جلدی کرنے کے وہ ایک دھنکے انسان کو اپنا پارٹنر بنا سکتی تھی جو اس کے لئے لویل رہے اور دونوں مل کر اپنی زندگی چلا سکتے تھے اس نے پارٹنر گلت چنے ایسے ہی بینا جانے پہچانے اس نے اس سیلزمین کے ساتھ جس ریلیشنشپ بنایا اور بعد میں اسے وہ بھوکتنا پڑا کیا ہی کریں اب یہ دنیا ہے اس لئے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا پارٹنر چننے سے پہلے تھوڑی بھی جلدبازی نہ کریں تھوڑا سا ٹائم لیں ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھیتائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے ٹھیک ہو تو ہی ایک دوسرے کو کمیٹ کریں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں پہلے خیر یہ تھی ایسٹی کی سٹوری اور اسے عمر بھر کے لئے جیل کے اندر اب ڈال دیا گیا ہے آج بھی ایسٹی ورلین کی ہی جیل میں بند ہے اور یہاں اب ایسٹی کا جو لڑکا ہے وہ آٹھ سال کا ہو چکا ہے اور اسے رول اینڈ سنبھالتا ہے اور یار میسٹریلز دنیا پوڈکاسٹ کا نائنٹین تھ اپیسوڈ آ چکا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ پلیز اسے جرور دیکھ لینا بہت ہی خطرناک ایک سٹوری میں نے وہاں بتائی آپ کو اور یار میرا یہ انسٹرگرام ہے اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو اور آپ کو کمال کی فیکٹس کی ریلز جو آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے بہت چھوٹی چھوٹی سٹوریز بہت دل دہلا دینے والی سٹوریز میں وہاں پر ڈالتا ہوں تو میرا انسٹرگرام ہے آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں خیر پچھلی ویڈیو کا شاوٹ آؤٹ تانیا جھا کوئنٹ کمینٹ پک میڈو گیڈ شاوٹ آؤٹ ایک نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمینٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد